میرے آقا کو اس پہ حیرت نہیں ہوئی کہ علی ساتھ میں آسمان پہ کیسے پہنچے وہ جانتے ہیں کہ جب میرا مولا مجھے مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ وہاں سے پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا آسمان پھر چوتا پھر پانچوہ پھر ساتھوہ آسمان پھر صدرہ عالمِ ناقصود سے عالمِ جبرود وہاں سے عالمِ ملکود وہاں سے عالمِ لاہود وہاں سے عالمِ حاہود وہاں سے حقیقتُ الحقائق وہاں سے ثُم مدنا فتد اللہ فقانقا بکو سینی او ادنا ارے جب میرا مولا مجھے مکہ سے لامکہ بلا سکتا ہے تو اگر میری فاطمہ کے لیے عمیت و ساتھ میں آسمان پہ بلائے تو حیرت کیا رب تعالیٰ نے انشاءت کا سور رحمان شریف کی آیتِ جینار کی تلاوت کی دو الگ الگ سمندر جن کی حیرت بھی الگ ہے ٹمپریچر بھی توپمان بھی الگ ہے کلر بھی الگ ہے آپس میں ملتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں ایک برزہ ہے جو ان دونوں کے ساتھ شامل بھی نہیں ہے لیکن بیچ میں تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹیا ہوں گے بداہر یہ پوری سور رحمان شریف اللہ کے کمالِ قدرت کا بیان ہے جسے پڑھ کر انسان خیران ہے کہ وہ رب جس نے یہ برگو سمر شمسو کمر شجرو حجر خوشکو تر بہرو بر سیو زر لالو گوھر بنائے آج تک فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ ہم ایک فیکٹری بناتے ہیں تو ایک پروڈکٹ پروڈکشن ہوتا ہے یہ کیسا قادر ہے ہمارا مولا جو پوری شریشت کا پورے برہمان پہرہ چاہیتا ہے کم سے کم اسی کو دیکھ کے اللہ کو مان دو آخر اللہ کی کن نعمتوں کو تم جھٹلا ہوگے تو بظاہر تو اس آیت کا مفہور صرف یہی ہے لیکن صوفیاء مفسرین کی ایک مکمل جماعت ہے جس میں حضرت محمود آلوسی بھی امام جلال الدین سیوٹی بھی اور کس کو مفسرین جیسے حضرت فرید الدین ابتار بھی ہے حضرت شیخ نجم الدین بلکہ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ انہوں نے اس آیت سے کیا نکالا بس وہ آپ کے سامنے رکھنا یاد رکھیے کہ دنیا میں دو تین ایسی جگہیں ہیں جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں دو جگہیں تو میں خود ہی دیکھ چکا ایک کرمین سی کے پاس ساؤتھ امریکہ میں اور ایک بلکل سادن پاٹ آف دا ورڈ چلے جاؤ ساؤتھ افریقہ کا ایک شہر کیپ آلس کیپ ٹاؤن کے بغل وہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں ایک ہند مہا ساجر اور ایک پرشانت مہا ساجر ایٹلانٹیک اوشیان اور انڈیا اوشیان دو دو ملتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میں گیا تھا تو حضرت ہی کے والد گرامی کے مورید تھے انہوں نے کہا حضرت دیکھی ہے یہ پانچ میٹر کے درمیان ادھر انڈیا اوشیان ہے ادھر ایٹلانٹیک اوشیان ہے دونوں سمندروں کو ذرا غور سے دیکھئے دونوں کا کلر الگ تاپو مان بھی الگ انڈیا اوشیان کے پانی کو چھوا تو نارمل سا لگا ایٹلانٹیک اوشیان کے پانی کو چھوا تو تھنڈا لگا انہوں نے وجہ کچھی تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں نے یہ کہہ دیا کہ انڈیا اوشیان اس لیے گرم ہے کیونکہ اس پہ خاجہ کا کرم ہے اور جب خاجہ کا کرم ہوتا ہے تو دریہ بھی گرم ہوتا ہے اور یہ اس لیے تھنڈا ہے کہ امریکہ سے آرہا ہے ایسے ملک سے آرہا ہے کہ ایمان والا جائے تو اس کا ایمان ٹھنڈا ہو جائے دونوں کا مزاج ملتی ہے لہرے ملتی 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 سیدھے ایکسپریس وے باقی ہے لیکن اسی بے آرہا تو کوئی جملہ ضائع نہ ہوتا یار ہیں آپ لو پی آئی کرام فرماتے کہ یہ دونوں سمندر کوئی اور نہیں ایک سمندر ایک سمندر سمندر ولایت علی اور زور سے سمندر ولایت علی دوسرا سمندر سمندر فتو طہار فاطمہ اور دونوں کے بیچ میں جو برزخ ہے جو دونوں کو ملا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں وہ برزخ پاک مصطفی ہے اور جب یہ دونوں مل گئے تو حسن موٹی بن کے چمکہ حسین مر جان پوری کس طرح سے ملا ہے اس برزخ پاک مصطفی نے دو دو سمندروں کو کیسے ملا یا کس طرح ملا ہے اس حوالے سے آپ نے سنا ہوگا علماء سے جناب سیدہ کائنات کی شادی جو زمین پہ ہوئی میں اسے نہیں بیان کروں گا آؤ وہ سنو جو آسمان پہ ہاکم نے اپنی مشتدرک میں اور خود جام ترمیزی میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور تین چار حدیثیں ہیں جس کا مضمون واقعہ تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہوں میں پیش کر رہا ہوں ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں روح اس جبری لائے اور بڑے پیارے موڑ میں سرکار نے دیکھا تو کہا مالک کیا بات ہے کہتے ہیں آج کیا معاملہ ہے انہیں خوش کیوں نظر آ رہا کہ حضور مک پوچھئے آپ کی فکر ختم ہو ماملہ یہ تھا کہ دھر میں بیٹی جوان ہو اور وہ بھی سیدہ ہو تیبہ ہو تاہرہ ہو آمیتہ ہو جس کا چہرہ جبریل بھی نہ دیکھیں آیا کر گئے شادی کرنا ہے امیدوار بہت ہیں حضور جس کو چاہتے ہیں نام نہیں لے رہے کیا کر جبریل آئے کہ حضور سب سے پہلے تو یہ سنی ہے ان اللہ یقرأ علیہ السلام یہ ترمیزی کے الفاظ ہے حضرت زید بن عرقم راوی اللہ نے آپ کو سلام بھیجا اللہ نے آپ سلام بھیجا اچھا بھی ہاگی لوگ تو آگئے کافی آنے باقی ہیں لیکن جب جا رہے تھے تو آپ نے کہا تھا نا یاد کرو کہ جا رہے تو حضور کی بارگاہ میں میرا سلام کہی کہتے ہو کہ نہیں کہتے کہا کرو اگر کچھ روکے تو سینہ ٹھوکے کہو اور ٹھوکے تو ڈھنکے کی چھوٹ پہ کہا کرو ہم کہتے ہیں ساری دنیا کہتی ہے جب حجات جاتے تو جاؤ میرے آقا کو میرا سلام کہنا ایک ہم ہیں تم ہو جو حاجیوں کے ذریعے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں اور ایک میرے نبی کی ذات ہے جنہیں ان کا خدا جبریل کے ذریعے سلام بھیجتے ہے